کرو یہ کرو پھر والدین کی فرما برداری کرو جو جتنا قریبی ہے اس کا حق اتنا زیادہ گورا ان چیزوں کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کسٹمر کا حق سب سے پہلے ائر ہوسیس کہتی ہے کہ جہاز میں جو پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا حق سب سے بولو نا پہلے ان سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق سے بات کرنی ہے ائر ہوسیس کو کبھی گھالی گلوچ میں دیکھا آپ نے کیا ہو گیا کبھی جہاز میں جا رہے ہو آپ نے بٹن دبا جا چائے دے دیں وہ کہہ گی ایکس کیوز می چائے ختم ہو گئے بس یہ کہے گی نا ابھی نہیں ہے ابھی سیٹ بیلٹ باندھے ہیں ابھی جہاز نیچے اتر رہا ہے ابھی چائے پانی کٹائے ہیں ختم تمیز سے بولے گی آپ نے پھر کہا نہیں مجھے تو چائے چاہیے پھر بولے گی بھائی دیکھیں ایکس کیوز می آپ سے ہم نے گزارش کی پھر آپ نے کہا جی مجھے نسوار چاہیے مجھے پان چاہیے کچھ بھی کہہ دو ایکس کیوز می کر کے پتھلی گلی سے نکل لے یہ نہیں ہوگا تیری ایسی کی تیسی تو اور اس کو نکالو جہاز روکو سیٹ بھی لگاؤ جیسے بس میں ہوتا ہے نا بسوں میں تو ہم نے دیکھا ہے اور گڑی نو سیٹ تلا ہوئے بندے نو اٹھا چلو اے نکل باہر یہاں سے اور بسوں میں تو بعض دفعہ گھائی میں بھی گرا دیتے ہیں سنائیں ایر ہوسٹیس کے اخلاق سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ اخلاق انسان کے بولو بھائی کیسے ہوتے ہیں اب جو ایر ہوسٹیس کے اخلاق ہیں اللہ یہ کہتا ہے کہ ان اخلاق کو تین سے زرب دے کے ماں سے اس اسٹائل میں بات کیا کرو بہت مشکل ہے سمجھانا جب اپنی ماں سے بات کرو تو جس اسٹائل میں ایر ہوسٹیس تم سے بات کر رہی ہے نا اس اسٹائل کو تین گناہ بولو بڑھا دو اس میں تین چمچ چینی کے اور ڈال دو جتنی شکر اس نے اپنی زبان میں ڈالی ہے آپ سے بات کرنے کے لیے اس شکر میں تین چمچ اور ملا دو ہو رہا ہے اس پہ عمل بولو نا بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ من احق الناسی بحسن خلقی تو یہاں بھی دیکھو حسن کا لفظ ہے احسان سے نکلائی ہے بلکہ احسان حسن سے نکلائی ہے تو صحابی یہاں یہ نہیں پوچھ رہے کہ یا رسول اللہ میرے اچھے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یہ سوال نہیں ہے یا میں کس سے ٹھیک طریقے سے بات کروں ٹھیک کلوز بھی نہیں ہے گڑ کلوز بھی نہیں ہے یار ایک مجھے بات بتاؤ ایک کوئی مفتی صاحب کے پاس آئے مسئلہ پوچھے مفتی صاحب میں نے سنائے کہ اللہ نے حکم دیا کہ لوگوں سے صحیح بات کیا کرو بدتمیزی سے پیش نہیں آیا کرو تو میں ٹھیک طریقے سے بات کس سے کیا کروں سب سے پہلے کس سے تو ہم بتا دیں گے بھئی سب سے پہلے ماں ہے پھر باپ ہے پھر باقی لوگ ہیں یہی بتائیں گے نا ہمارا اسٹائل کیا ہوگا یہ ہوگا لیکن صحابی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ میں ٹھیک طریقے سے کس سے بات کیا کروں سب سے پہلے اس کا مستحق کون ہے نا 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 انہیں یہ بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ بہتر طریقے سے میں کس سے بات کیا کروں اس میں سب سے زیادہ مستحق کون ہے کس کا رائٹ ہے سب سے زیادہ کہ میں اس سے بہتر انداز میں بات کروں نا 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 آپ نے فرمایا من احق الناسی بھی حسنی حسن کا لفظ میرے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا ہوگی اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے یعنی آج کے زمانے میں جو اسٹائل ائر ہوسٹیس کا ہوتا ہے شاید ہم اس کو ایکسیلنس کہہ سکتے ہیں شاید کیونکہ اس سے اچھے اخلاق کی کم از کم مجھے تو مارکیٹ میں کوئی مثال اب تک ہم نے بسوں میں بھی سفر کیا ہے ٹرینوں میں بھی سفر کیا ہے اور اللہ بھلگر جہازوں میں بھی کیا ہے گاڑیوں میں بھی کیا ہے کار میں بھی کیا ہے ہر طرح سے کشتیوں میں بھی کیا ہے تو جو عملہ سب سے اچھا اخلاق والا ہمیں ملتا ہے وہ کہاں ملتا ہے بولو نا جہاز میں اور سب سے ادھا بدتمیز عملہ کہاں ملتا ہے بسوں میں پشاب کے لیے گاڑی رکوالو پشاب رک جاتا ہے آدمی کا ٹینشن سے وہ اتنی ہورن بجا رہا تھا پون پون بجا رہا تھا بیڑ بھائی نماز کے لیے رکوالو سب ایک جیسے نہیں ہوتے نماز کے لیے بعض دفعہ روکنا مشکل ہو جاتا ہے نماز ہی نہیں پڑھنے دے رہے ہوتے تو پھر اپنی عزت اسی میں ہے کہ آپ ڈریور سے تمیز سے بات کریں ڈبلو یارہ میں سفر کرو کنڈیکٹر کو دیکھیں ایکسکیوز می پلیز تھوڑا سا کرائے دے دیں آپ کبھی دیکھا آپ نے کنڈیکٹر کو ڈبلو یارہ میں ہے بھائی گھسیڑتا رہے گا بندے اخلاق دیکھو جگہ نہیں ہے بھائی پاؤر بس پوری یوں ہوئی ہوئی ہے اس کی الائنمنٹ کی ایسی کی میں نے کہا نا کام کا بیڑا غرق ایک کام کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے بس کا بیڑا غرق کر دیا وہ یوں جھکی ہوئی ہے پوری ادھر کو آدھی پبلک چھت پہ بیٹھی ہوئی لٹک رہے ہیں کھڑکیوں سے بندے گر رہے ہیں مگر کنڈیکٹر گھسے گا ایک سے بھی ایکسکیوز اتنی ٹینشن دے کے بھی ایکسکیوز نہیں کرتا حالانکہ تمہیں تو دو رکعت نفل توبہ کے پڑھنے چاہیئے لانڈھی پہنچنے کے بعد تمہیں تو یا اللہ میں نے جو مسافروں کو جو غم دیا میں نے جو دکھ دیا میں اس پہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں کیسے دھکا دے رہا ہوگا اور بھئی ادھر سے اور حیرت کی بات ہے ادھر سے گھستا ہے اور اگلے گیٹ سے نکل آتا ہے جگہ ہے نہیں سب سے کرایا لے اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی سب کی کٹ جاتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ پیسے اس کے پاس ہوتے ہیں تو بزنس یہ جیب کتروں کا بزنس بھی سائیڈ میں چل رہا ہے ان کا اس پہ بھی کمیشن سب کی بات نہیں جو میرا بیان سن رہا ہے ان کے علاوہ تو میری جہاں تک جو میں نے دیکھا ہے سب سے اچھے اخلاق جہاز کے عملے کے ہوتے ہیں تو ہم اس کو آج کے دور سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایکسیلنٹ ہوتے ہیں وہ اگلک بات ہے ان کی نیت کیا ہے لیکن ظاہری لحاظ سے بہرحال بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں تو اب ہم مثال ہمارے پاس ائر ہوسٹیس کے علاوہ کوئی مارکیٹ میں اتنے اچھے اخلاق کی ملتی نہیں ہے سفر کے دوران تو دنیا بھی ایک مسافر خانہ ہے تو اب حدیث کا مطلب کیا ہوا صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میں اپنے اخلاق میں جو ایکسیلنسی پیدا کروں تو اس ایکسیلنسی کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے یعنی سب سے زیادہ میٹھے انداز سے بات میں کس سے کروں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں جب میں بات کسی سے کروں تو اس میں شکر گھولوں میں تو سب سے زیادہ چینی اور سب سے زیادہ شکر کس سے بات کرتے ہوئے اپنے کلام میں گھولوں بات آ رہی ہے سمجھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک پوری کائنات میں سب سے میٹھے انداز سے اگر تم نے بات کرنی ہے تو سب سے زیادہ رائٹ یہ کس کا ہے تمہاری بولو نا ماں کا صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا انداز ہے فرمایا فمہ من فمہ کا مطلب ہوتا ہے اس کے بعد فمہ من یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میٹھے انداز سے اچھے انداز سے بات کرنا کس کا حق ہے کہ میں اس سے اچھے انداز سے بات کروں ماں کے بعد ماں کا تو پتہ چل گیا دوسرے نمبر پر جو میں سب سے بہترین اور مٹھاس کے ساتھ بات کرنی ہے اخلاق میں ایکسیلنس ہی پیدا کرنی ہے ماں کے بعد دوسرے نمبر پر کون ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا فرمایا امک ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے بولو بھائی کیا عجیب انداز ہے حالانکہ یہ عام عرف کے مطابق جواب سوال کے مطابق بولو بھائی نہیں ہے مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ سب سے بڑا حق کس کا میں کہوں ماں کا وہ کہے اس کے بعد کس کا تو میں کہوں ماں کا وہ کہہ میں اس کے بعد کا پوچھ رہا ہوں اس کا تھوڑی پوچھ رہا ہوں تو یہ سرسری نگاہ سے دیکھا جائے تو یہ بلاغت والا کلام نہیں ہے یہ غلط کلام ہے اگر سرسری نگاہ سے دیکھا جائے کیونکہ ہم پوچھ رہے ہیں کہ اس کے بعد ماں تو پتہ چل گیا ماں کے بعد اس کے علاوہ بتائیں آپ لیکن نبی دوبارہ کس کا نام لے رہے ہیں یہ سرسری نظر میں یہ کلام بلیغ نہیں ہے لیکن حقیقت میں یہ بلاغت کے یہ بلاغت کے عالی میار پہ پہنچاوا کلام ہے کیونکہ بات کو دل میں اتارنے کا اس سے بہتر طریقہ نہیں ہو سکتا تھا کہ ماں کے بعد دوسرا نمبر بھی کس کا ہے ماں کا اس کا مطلب کیا ہے کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو دوبارہ کس کو دے دو صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ سم من دیکھو سحابی کا انداز بھی کیا ہے چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ آپ چاہیے کہ کون ہیں اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا ماں کا لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من یا رسول اللہ تیسرے تیسرے نمبر پہ کون ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک تیسرے پہ بھی کون ہے بولو بھائی یہ ہیں ویمن رائٹس یہ کیا ہیں یہ جو بے شرم لوگ حقوق نصوہ اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ اللو بنا رہے ہیں نا ان کی باتوں میں مت آیا کرو ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے اس کا حق دینا چھوڑ دے تمہیں اسلام نے عورت کے جو حقوق بیان کی ہیں اس کے بعد ہمیں کسی اور سے عورت کے حقوق کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کسی لبرل سے کسی حکومت سے کسی ویمن رائٹس سے کسی سے ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے کہ ماں کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بیوی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے کہ بیٹی کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے بہن کے روپ میں عورت کا کیا حق ہے اور یہ جو لبرل لوگ ہیں یہ صرف گرل فرینڈ کے حقوق جانتے ہیں گرل فرینڈ سسٹم معاشرے میں لانا چاہتے ہیں تمہیں درندہ بنانا چاہتے ہیں تمہیں زانی بنانا چاہتے ہیں تمہیں بدکار بنانا چاہتے ہیں ان کا کوئی فیملی سسٹم نہیں ہے جو قوم نکاح کی قائل لاؤ ان کے ہاں ماں بہن بیٹیاں ہوتی ہیں ماں بہن بیٹی بھابی چچی خالہ ممانی مامی پھپی یہ رشتے تو شادی بیعہ کے نتیجے میں وجود میں آتے ہیں اولاد ہوتی ہیں تو یہ رشتے وجود میں آتے ہیں پھر نہیں رشتوں کا پاس رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن قوموں میں ہاں رشتے ہی نہیں ہیں تم ان سے سیکھ رہے ہو کہ عورت کے حقوق ہمیں بتاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تیسے نمبر پہ کس کا حق ہے بلو بھائی ماں کا پھر صحابی نے پوچھا ثم من صحابی بھی پوچھتے جا رہے ہیں دیکھو رک نہیں رہے کیونکہ ان کے ان کے سوال کا جواب مل لی رہا کہ یا رسول اللہ آپ ماں کا تذکرہ ختم کریں گے تو پتا چلے گا کہ ماں کے بعد کس کا حق ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چوتھے نمبر پہ کون ہے باپ سپوری کائنات میں اگر آپ کسی سے نرم انداز سے بات کرتے ہیں میٹھے لب و لہجے میں بات کرتے ہیں بہت سے لوگ ہیں جن سے آپ بہت نرم انداز میں بات کرتے ہیں اپنے بہت سے آپ سرسر کہہ کے بات کرتے ہیں کی نہیں کرتے کبھی آپ نے دیکھا کہ اس نے تھوڑا سا سختی کی ہو آپ نے آنکھیں ماتھے پہ رکھ لی ہوں کبھی دیکھا آپ نے ہے بہی